بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سکسیم ہم نے کس طرح کی ہے شلوار کے کٹنگ بازو کی کٹنگ اور تیرے کی کٹنگ ہم نے کس طرح کی ہے سٹارٹنگ میں کلاس نائن میں جب ہم نے کٹنگ سٹارٹ کی تھی اسی سائز پر تو ہم نے یہ سیڈ 41 انچ کا پیس سب سے پہلے الگ کر لیا تھا میں آپ کو چیک بکرا دیتا ہوں کمیز کی لمبائی ہماری سائز کے مطابق سیڈ 49 تھی تو دو انچ ہم نے ایکسٹرا کپڑا لیا تھا مارجن کے لیے تو یہ سیڈ 41 پہ ہم نے ایک پیس الگ کیا تھا اسی میں سے ہمارے فرنٹ اور بیک پینل نکلیں گے کمیز کا فرنٹ اور بیک اب یہ جو کپڑے کی کھلی سائیڈ ہے یہ میری طرف ہے اس کو یہاں سے دونوں طرف سے پکڑ کر ٹیبل پر اس طرح اسے سیٹ کرنا ہے کہ کپڑے کی جو کھلی سائیڈ ہے وہ آپ دیکھئے ہمارے الٹے آت پہ ہیں اور کپڑے کی جو بند سائیڈ ہے وہ ہمارے سیدھے آت پہ ہیں یہ کپڑے کی کھلی سائیڈ آپ چیک کیجئے یہ ہمارے الٹے آت پہ ہیں اب سب سے پہلے ہم نے یہ جو یلو کلر کی کیا کہتے ہیں کنی جو ہے مارکنگ والی جگہ جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے یہ کنی ہماری کٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم نے کمیز کے جو دامن کی چڑائی ہے وہ رکھنی ہے تو کمیز کا دامن تھا ساڑھے بائیس تو آدھینچ ہم نے فالتو لینا ہے جب کمیز گول دامن والی ہو تو آدھینچ فالتو لیتے ہیں اور جب گول گیرے والی سیدھے دامن والی کمیز ہو تو ایک انچ فالتو لیتے ہیں تو کمیز گول دامن والی ہے گول گیرے والی تو یہاں پہ ہم آدھینچ فالتو لے رہے ہیں دیکھئے ساڑھے بائیس انچ ہے ہماری کمیز کی چڑائی ہے تو آدھینچ فالتو ہم نے لیا ہے ٹوٹل تئیس انچ اور تئیس انچ کا ایک نشانہ موپر کی طرف لگا دیں گے یہ دو نشان ہمارے ہو گئے ہیں 23 انچ پر اب ان دونوں نشانوں کو ایک لائن کی مدد سے آپس میں ملا دیں گے بہت آسان کام ہے فرینڈز بس آپ نے توجہ دینی ہے تھوڑی سی تو انشاءاللہ آپ کے لئے کٹنگ کچھ بھی مشکل نہیں رہے گی تو یہ لائن لگا لینے کے بعد اس پر ہم کٹنگ کر رہے ہیں ہماری کٹنگ کمل ہو چکی ہے یہاں تک یہ جو پیس ایکسٹرا ہمارا نکلا ہے اس میں سے ہم اپنے کمیز کا کالر اور سائٹ پاکٹس وغیرہ یا مزید جو خرچہ میں ضرورت ہوگا نکال سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دونوں پیسوں کو ٹیبل پر لمبائی کے رخ بچھانا ہے اور یہ دیکھئے جو آپ کو مارک نظر آ رہا ہے یہ کلاس نائن میں سب سے پہلے ہم نے لگا دیا تھا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کپڑے کا الٹا رخ کس طرف ہے تو اب کپڑے کا الٹا رخ جائے وہ اندر کی طرف ہم نے رکھنا ہے یعنی یہ جو مارک ہم نے لگائے ہیں یہ جو نشان لگائے ہیں ان کو اندر کرتے ہوئے دیکھئے یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ نشان اس کو ہم نے اندر کی طرف رکھنا ہے کیونکہ کپڑے کا الٹا رخ جائے وہ اندر کی طرف ہم نے رکھنا ہے بہت سارے دوست کپڑے کا الٹا رخ باہر کی طرف رکھتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کپڑے کا الٹا روخ اندر کی طرف رکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا اب یہ دو پینلز ہمارے بن چکے ہیں کمیز کا فرنٹ اور بیک یہ دو حصے ہوتے ہیں کمیز میں ایک سامنا اور ایک کمیز کا پچھلا حصہ تو یہ دو پینل ہمارے الگ لگ ہیں تو ان دونوں کو اب ہم نے اچھی طرح پریس لگانی ہے ان دونوں پینلز پر اور سینٹر میں کریز ڈالنی ہے جب بھی آپ کٹنگ کریں گے تو آپ نے کپڑے پر پریس اچھے طریقے سے لگانی ہے کیونکہ جتنی آپ اچھی طرح پریس کریں گے اتنا اچھی طریقے سے کپڑا بیٹھے گا اور اتنی ہی اچھی آپ کی اس پر کٹنگ ہوگی تو دونوں پینلز پر آپ نے بلکل تسلی کے ساتھ اچھے طریقے سے پریس لگانی ہے اور سینٹر میں کریز بھی ڈالنی ہے اور زیادہ مناسب یہ رہے گا کہ آپ کپڑے کے دونوں اطراف اچھی طرح پریس کریں جب آپ دونوں طرف اچھی طرح پریس کریں گے کیونکہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا کپڑا آج کل مارکیٹ میں نہیں آتا جو اپنی اصلی عالت میں رہے یا تو شرنک ہو جاتا ہے یا پھر کپڑا سٹریچ ہو جاتا ہے یعنی یا کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اس طریقے کرنے سے یا پھر کھل جاتا ہے اور کپڑا چڑائی میں زیادہ یا لمبائی میں زیادہ ہو جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ نے کپڑے کے دونوں اطراف اچھی طرح پریس لگانی ہے چاہے آپ بازو کی کٹنگ کر رہے ہیں چاہے تیرے کی کٹنگ کر رہے ہیں اور کمیز میں تو آپ نے بلکہ سوس دیان کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے دونوں اطراف دونوں پینلز پر فرنٹ اور بیک پینلز کی دونوں اطراف اچھی طریقے سے پریس لگانی ہے تو آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ پہلی دفعہ کلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ گزشتہ 11 کلاسز کو اچھے طریقے سے دیکھئے بے شاکر اپنے پاس ڈانلوڈ کر کے رکھ لیجئے تب بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا چلے گا کہ آپ نے کٹنگ کس طرح سٹارٹ کرنی ہے کٹنگ کے بیسک چیزیں کون سے ہوتی ہیں میں نے 8 کلاسز گزری تھیں اس میں اچھے طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کون کون سے فرمولے بھی یوز کرنے ہیں تو یہ سب کو جاننے کے لیے آپ کو پچھلی کلاسز جو ہیں وہ لازمی دیکھنی چاہیے اب یہ جو دو پینلز ہم نے دونوں پر اچھی طریقے سے پریس لگائی ہے ان دونوں کو اب ہم نے ٹیبل پر اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ ان کی جو بند سائیڈ ہے کپڑے کی وہ میری طرف ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور کپڑے کی جو کھلی سائیڈ ہے وہ باہر کی طرف ہے یہاں پھر میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں یہ بند سائیڈ میری طرف ہے اور جو کھلی سائیڈ ہے کپڑے کی وہ باہر کی طرف ہے یہاں تک امید ہے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دامن کی گلائی تیار کرنی ہے کیونکہ کمیز کا جو دامن ہے وہ گول ہے گول کی ریول کمیز بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نیچے کی طرف ایک تین سو تریادی انچ کا ایک مارک لگائیں گے یہ ایک لائن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر ہماری کٹنگ جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے ہوگی اور سیدھی ہوگی یہ کام ہم پیٹرن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس پیٹرن نہیں ہوں گے بعض دوستوں کے پاس اور اگر آپ کو پیٹرن پیکج چاہیے تو اسکرین پر دیا گیا نمبر پر رابطہ کر کے آپ پیٹرن پیکج بھی منگوال سکتے ہیں اور فارمولوں کے کتاب بھی اگر آپ کو چاہیے تو یہ نمبر سکرین پر دیا ہوگا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے پیٹرن اور فارمولوں کے کتاب منگوال سکتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو زبانی کٹنگ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پیٹرن کے بغیر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھئے ٹوٹل چڑائی جو ہے ہمارے پاس اس وقت ساڑے گیارہ انچ ہے میں اس کی چڑائی تیس انچ تھی تو تیس انچ کو جب ہم نے فولڈ کیا ہے دو پینلز بنائے ہیں تو یہ ہمارے پاس آیا ہے ساڑے گیارہ انچ تو ساڑے گیارہ انچ کو ہم نے اب کرنا ہے آدھا ساڑے گیارہ کا ہم نے نصف کرنا ہے اس کا ہاف لینا ہے ساڑے گیارہ کا آدھا ہمارے پاس آئے گا پونے چھ انچ تو یہ پونے چھ انچ کا ہم نے نشان لگانا ہے یہاں پہ اور مزید اس میں ہم نے پھر آدھ انچ پلاس کرنا ہے پونے چھ جو ہاف بنا ہے اس میں ہم نے آدھ انچ پلاس کر کے یہاں پہ ایک مارک لگا دیا ہے اور اتنا ہی مارک ہم نے کھلی سائٹ پہ بھی لگا دیا ہے اب یہاں جو دونوں مارک ہم نے لگائے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ کٹنگ کریں گے میں یہاں پہ آپ کو مارک کر کے بھی بتا دیتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے جتنی بھی آپ کی کمیز کی چڑائی ہوگی اس کا ہاف کرنے کے بعد جتنا بھی آپ کا فرنٹ اور بیک پینل ہوگا اس کا ہاف کرنے کے بعد آپ نے آدینج مزید جمع کر کے دونوں اطراف نشان لگانے ہیں نیچے کی طرف بھی اور کھلی سائٹ پہ بھی اور یہاں پہ آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی گلائی تیار کی ہے یہ کام جو ہے وہ آپ کو پریکٹس کرنے سے آئے گا اس پہ آپ جتنی میند کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا اچھا ریزیلٹ ملے گا ایک دم سے یہ کام آپ چھے پرفیکشن سے نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا آپ نے اس پہ محنت زیادہ کرنی ہے بے شک پیپر پر کر لیں رف کپڑوں پر کر لیں کاغذ پر کر لیں تو آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے سٹارٹنگ میں ہم نے بان سائٹ اپنی طرف رکھی تھی اور کھلی سائٹ باہر کی طرف رکھی تھی اب ہم نے ان دونوں پینلز کو گھما لینا ہے ان کو ٹرن کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اُلٹے آج سے پکڑتے ہوئے اب کمیز کے فرنٹ اور بیک پینل کو میں نے اس طرح سیٹ کر لیا ہے کہ کپڑے کی کھلی سائٹ میری طرف آگئی ہے اور بان سائٹ باہر کی طرف چلے گئی ہے یہ چیز آپ نے لازمی دیان میں رکھنی ہے اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں مجھ سے کٹنگ سیکھ رہے ہیں تو یہی طریقہ آپ اختیار کریں گے تو یہ چیک کیجئے آپ کپڑے کی کھلی سائٹ میں نے اپنی طرف رکھی ہے اور بان سائٹ باہر کی طرف رکھی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کمیز کی لمبائی کا نشان لگانا ہے کمیز کی لمبائی ساڑے انتالیس ہے تو ایک انچ ہمیں فالتو چاہیے آدھی انچ دامن میں فولڈنگ کے لئے جائے گا اور آدھی انچ شلڈر کے ساتھ سلائی میں جائے گا تو ٹوٹل ہمیں چاہیے ساڑے چالیس انچ تو ہم نے یہ پیس لیا تھا یہ ساڑے اکتالیس پہ لیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ دیکھیں ساڑے چالیس پہ ہم نے مارک لگایا ہے ساڑے انتالیس ہماری کمیز ہے تو ایک انچ فالتو ہم نے کپڑا لیا ہے ایک انچ فالتو مارجن کافی ہوتا ہے آدھی انچ دامن کے فولڈنگ میں چلا جائے گا اور آدھی انچ جو ہے وہ ہمارے شلڈر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد سلائی میں چلا جائے گا اگر آپ کے پاس ایل سکیل ہے تو اس کی مدد سے آپ اوپر کی طرف مارک لگا لیں یا کسی بھی سکیل سکیل کے ساتھ فٹے کے ساتھ یا کسی بھی سکیل کے ساتھ یا اسی دی لائن لگا کر بکیا جو مارجن ہے اوپر والا فالتو کپڑا وہ آپ اس طرح کٹ کر دیں گے یہاں تک فرنس کام کر لینے کے بعد اب ہم نے کمیز پر سب سے پہلے جو ہے وہ حالے کی مارکنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو سائز کے دوران بتایا تھا کہ ہماری کمیز کا جو کالر ہے وہ ساڑے سو لائنچ ہے تو یہاں پہ یہ سارے کام ہم پیٹرنز کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ بنے بنے پیٹرن ملتے ہیں پورے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے پیکج لیے ہیں اور بہت اس سے فائدہ آصل کر رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی چاہیے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں ہر سائز کے پیٹرن پورے پیکج میں شامل ہوتے ہیں فارمولوں کے کتاب بھی اسی میں شامل ہوتی ہے لیکن کیونکہ کام ہم زبانی کر رہے ہیں تو ساڑے سولہ انچ ہمارا کالر ہے تو ساڑے سولہ انچ کالر ہے تو ہم نے کمیز پر حالے کی چڑھائی جو ہے وہ پونے تین انچ رکھنی ہے اب جب آپ میں نے آپ نے کلاس ٹین دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تیرے پر حالے کی چڑھائی ہم نے سوا تین انچ لی تھی تو یہاں پہ کمیز پر ہم پونے تین انچ لے رہے ہیں کمیز پر حالے کی چڑھائی آدھی انچ کیوں فالتو ہوتی ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس حالے کی گرائی ہم نے رکھی ہے یہاں پہ تین انچ کمیز پر حالے کی چڑھائی ہم نے پونے تین انچ رکھی ہے اور حالے کی گرائی ہم نے تین انچ رکھی ہے کمیز پر حالے کی چڑھائی پونے تین انچ اور گرائی تین انچ میں نے تین دفعہ رپیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائیں تو ان دونوں کو نشانوں کو ملاتے ہوئے ہم نے یہ ترچی شیپ ڈال لی ہے یہ ہمارے کولر کے لیے شیپ ہے اگر ہم بین بنا رہے ہوں تو تھوڑی سی اور ڈیپ میں جائے گی تھوڑی سی اور گرائی ہوگی اس کی یہاں پہ میں ہلکا سا ہمارک آپ کو لگا کر میں نے چیک بکرایا ہے یہاں پر جو کمیز کے لیے ہم نے کولر لگانا ہے تو کمیز پر حالے کی چڑائی پونے تین انچ اور گرائی سوات پونے تین انچ چڑائی اور تین انچ گرائی ہم نے حالے کے لیے ہے اب ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے تو اوپر والے پینل پہ جتنا بھی ہمارا تیرہ ہوتا ہے اس کا آدھا کرنا ہے تیار تیرہ جتنا ہوتا ہے تیرہ ہمارا تیار تھا اٹھارہ انچ تو ہم نے اٹھارہ انچ کا آدھا کیا ہے نو انچ تو نو انچ پہ ہم نے نشان لگایا تیرے کا یہاں پہ ہم شولڈر ڈاؤن لیں گے ڈائی انچ تو اگر آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ شولڈر ڈاؤن کیسے لیتے ہیں تو میں نے پچھلی کلاسیز میں فرمولے بھی بتائے ہیں اس کے علاوہ فرمولوں کے کتاب بھی ہے آسانی کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر کے فرمولوں والے کتاب پی ڈی ایف کی صورت میں یا اپنے اڈریس پہ دونوں طرح منگوا سکتے ہیں اب حالے والے نشان کو ہم نے تیرے والے جو شولڈر ڈاؤن ہے وہاں تک ملا دیا ہے اب ہم نے آرم ہول کے لیے نشان لگانا ہے تو بازو کا کندہ ہم نے رکھا تھا ساڑے نو اچھ یہ میں آپ کو چکرہ دیتا ہوں یہ پچھلی کلاس میں یہ بازو کی کٹنگ ہوئی تھی یہ ساڑے نو اچھ ہم نے بازو کا کندہ لیا تھا جبکہ ہم نے یہاں پہ آرم ہول کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف نشان لگانا ہے ساڑے آٹھ پہ یعنی ایک انچ کم کرنا ہے ساڑے نو اچھ ہمارے بازو کا کندہ تھا تو ہم نے یہاں پہ ساڑے آٹھ ہنچ کا نشان لگانا ہے یہ ہمارا نشان لگیا اب میں یہاں پہ آپ کو چکرہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے یہ دیکھئے ساڑے آٹھ پہ ہم نے نشان لگایا ہے ساڑے نو اچھ ہمارے بازو کا کندہ ہے چڑائی میں تو ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف ساڑے آٹھ ہنچ پہ نشان لگایا ہے اب شولڈر ڈون والی جگہ سے نیچے کی طرف ہم نے آرم ہول کی شیپ بنانی ہے مارکنگ کرنی ہے یہ کام بھی آپ کو پریکٹس سے آئے گا بہت سارے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں لیکن وہ بہت الجا دیتے ہیں لیکن آپ نے الجنا نہیں ہے بلکل آسانی سی کٹنگ سیکھنی ہے تو آپ نے میرے والا طریقہ ہی فالو کرنا ہوگا تو ساڑے بائیس انچ ہمارے کمیز کا دامن تھا تو ساڑے اکیس انچ چیسٹ بنے گی دو ساڑے اکیس سالائی بھی جائے گی سوری ایک انچ دو ساڑے بائیس دو ساڑے بائیس کا ہاف بنے گا سوا گیارہ تو سوا گیارہ پہ ہم نے نشان لگا دیا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو آرم ہول کی مارکنگ یہ چیک کر دیتا ہوں جتنے بھی ہم نے ڈاٹس ڈالے تھے ان کے گرد جب ہم نے مارکنگ کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چیسٹ والے نشان سے شولڈر ڈون والے نشان تک یہ ہمارا آرم ہول جو ہے وہ ساڑے آٹھ انچ ہونا چاہیے بازو کا کندہ ہمارا تھا ساڑے نو انچ تو ہمارا آرم ہول ساڑے آٹھ انچ تیار ہونا چاہیے شولڈر ڈون والے نشان سے لے کر چیسٹ والے نشان تک اور یہ کمیز کے فرنٹ سے آپ نے چیک کرنا ہے فرنٹ والا جو آرم ہول ہے وہ آپ کے بازو کے کندے کے چڑائی سے ایک انچ کم ہونا چاہیے یہ چیک کیجئے آرم ہول کی میں نے کٹنگ کی ہے حالے کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ شولڈر ڈون کی جو مارکنگ میں نے کی تھی اس پہ میں کٹنگ کر رہا ہوں یہاں تک فرنٹز کٹنگ کمل ہو چکی ہے آپ نے امید اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کمیز کے بیک پینل پر یعنی پچھلے عصے پر تیرے کا نشان لگانا ہے اوپر جتنا بھی ہم نے نشان لگایا ہو اس میں آپ نے آدھی انچ جمع کر دینا ہے یا آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ اوپر ہم نے نشان نو انچ لیا تھا تو نیچے ہم لیں گے ساڑے نو انچ کیونکہ ہمارا تیرہ اٹھارا ہے اٹھارا کا آف بنے گا نو انچ تو ایک انچ ہمیں سلائی کے لیے بھی چاہیے تو ایک انچ کو بھی آف کریں گے تو اس آدھی انچ بنے گا یعنی ساڑے نو پہ ہم نے بیک پینل پر نشان لگانا ہے تیرہ اٹھارا انچ ہے تو اٹھارا انچ میں ایک انچ سلائی کے لیے جائے گا انیس اور انیس کا ہاف ساڑے نو انچ تو نیچے والا جو پینل ہوتا ہے ہمارا آرم ہول وہ میشہ اوپر والے آرم ہول سے آدھی انچ فالتو ہوتا ہے یہ آپ چیک کیجئے نیچے والا آرم ہول ہمارے اوپر والے آرم ہول سے آدھی انچ کم ہوتا ہے یہ میں سٹارٹنگ میں اس لیے آپ کو کٹنگ بتا رہا ہوں شارٹ شارٹ تاکہ آپ کو صرف آئیڈیا ہو جائے کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی شیپ کس طرح بنتی ہے انشاءاللہ دیپلی بارکی سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں اگلی کلاسیز میں بتاؤں گا تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے تیرے پر سوا تین انچ لیا تھا کیونکہ ہم آدھی انچ اپنا فرنٹ پینل کم رکھتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پہ آدھی انچ تیرے پر حالہ بڑا دیا تھا یعنی سوا تین کر دیا تھا تو اب بیک پینل پہ ہم نے بیک پینل کی چھانٹ کرنی ہے اوپر سے کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے شوڑو ڈون لیا تھا دائی انچ کا ہاف کریں گے سوا انچ بنے گا سوا انچ پہ ہم نے آدھی انچ جمع کر کے نشان لگایا ہے آرم ہول کی طرف اور سوا انچ کا آدھا کرنے کے بعد ہم نشان لگائیں گے سوری ڈائی انچ کا آدھا کرنے کے بعد سوا انچ پہ نشان لگائیں گے ہم حالے کی طرف ڈائی انچ شوڑو ڈون ہے تو ہم نے ڈائی انچ کا ہاف کیا ہے سوا انچ تو سوا انچ میں ہم نے آدھی انچ اور جمع کیا ہے یہ ہمارا آئے گا پونے دو انچ پونے دو انچ ہم نے آرم ہول کی طرف نشان لگایا ہے اور ڈائی انچ شوڑو ڈون تھا تو ڈائی انچ کا آدھا بنے گا سوائنچ تو سوائنچ کا انشان ہم لے رہے ہیں خالے کی طرف یہ بھی فرمولوں والے کتاب میں اس چیز کو بھی لکھا گیا ہے تفصیل کے ساتھ اگر آپ کتاب لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ فرمولوں والے کتاب بھی منگوا سکتے ہیں پیٹرن بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ اسی نمبر پر لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنڈز یہ ہم نے یہاں تک کٹنگ کی ہے بیک پینل کی اور جو ہمارا بیک پینل کی کٹنگ ہوگی وہ تھوڑی سی ترچھی ہوگی جس طرح ہم نے تیرے کی کٹنگ کی تھی دو ستر ترچھی اب ہم نے فرنٹ پٹی کے لیے نشان لگانا ہے تو فرنٹ پٹی کیونکہ کمیز ہماری ساڑھے انتالیس تو اس کو چالیس میں شمار کریں گے چالیس کا چوتھا حساب بنے گا دس انچ اور دس انچ میں دو انچ جمع کریں تو بارہ انچ بارہ انچ ہماری فرنٹ پٹی کے لیے یہاں پہ کٹ ہوگا یہ دیکھئے بارہ انچ پہ ہم نے کٹ لگا دیا یہ چیزیں بھی فرمولوں والی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اب ہم نے سائٹ سے جو کمیز کی چھانٹ ہے وہ کرنی ہے تو چیسٹ والے نشان سے لے کر ہم نے انٹ تک اس کو یہاں پہ برابر کیا ہے اب ہمارا لاسٹ کام رہ گیا ہے یہاں پہ ہم نے سائٹ پوکٹس کے لیے نشان لگانے ہیں تو چالیس انچ کی مز کی لمبائی ہے تو پہلا نشان آئے گا سوہ چار پہ دوسرا آئے گا سات پہ اور تیسرا نشان آئے گا چار انچ پہ یہ نشان بھی لگانے کا طریقہ آپ کو فرمولوں والی کتاب میں مل جائے گا تو یہاں پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں یہ ہمارا آگیا سوہ چار پہ دوسرا سات پہ اور تیسرا چار انچ پہ یہ چھوٹے چھوٹے کٹس ہم نے لگانے ہیں اور پاکٹس والی جگہ سے نیچے تک یہ جو سات انچ کا ہم نے نشان لگایا ہے یہاں سے ہم نے دو ستر اور اندر کی طرف کٹنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم سلائی کریں تو ہماری پاکٹس والی جگہ جو ہے وہ باہر نہ آئے جو دیکھئے پہلا نشان ہم نے سوہ چار پہ لیا تھا دوسرا سات پہ اور تیسرا چار انچ پہ تو یہ ہماری کمیز کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا یا ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا تو اگر آپ کو پیٹن پیکچ چاہیے یا فارمولوں والی کتاب چاہیے تو سکرین پر دیئے گے نمبر پہ آپ کال کر کے ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہماری کٹنگ ہوئی ہے بلکل پرفیکٹ لی یہ ہمارا احلا بلکل برابر آیا ہے اور بیک سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارا تیرہ جو ہے آر مول بلکل اچھے تری کیسے اس کی سیٹنگ بنی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں کہ یہ سر ڈے آٹھ انچ آر مول ہم نے رکھا ہے اور سر ڈے نو انچہ ہم نے بازو کا کندہ لیا تھا جو دیکھئے جب ہم سلائی کریں گے تو بلکل برابر آئے گا تو امید ہے آپ نے اچھی طرح اس کلاس کو سمجھا ہوگا پسند کیا ہوگا اس ویڈیو کو دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھتے رہے یہ ایم ایس ٹیلرز اللہ حافظ